بلوچستان بات ہوئی ہے چیف سیکٹری صاحب سے بھی رات سے متدد بار باتیں ہوئی ہیں آئی جی سے بھی اور ایف سی بھی وزارت داخلہ کے ساتھ ہیں تو ایف سی کمانڈر کے ساتھ بھی یہ پاکستان کی ترقی کے دشمن لوگ جو عمران خان کی حکومت کو جو استحقام آیا ہے اور ہم عمران خان کے دور میں جس طرح فنانس نے ایک بہتر پوزیشن لی ہے اور دنیا میں ایک بہتر مقام ہوا ہے اور کوئٹہ جیسے پرامن جو شہر تھا کہ ہم نے تیرہ چوکیوں کیا کمانڈ جو ہے پولیس کو دے دی تھی اور ایف سی جو وزارت داخلہ کے متحد ہے وہ مختلف چوکیاں بھی اور بھی چھوڑنے کے لیے تیار تھی کہ جس میں کل یہ ایک خونی واقعہ ہوا ہے کوئی تقریباً سوہ دس بجے اور جس میں پانچ لوگ جہاں بھاک ہوئے یہ خود کو شملہ تھا اور میں سارے فورن میڈیا کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ساری رات فورن میڈیا جو ہے اس کو دنی بتا کہ ادھر سیری کے وقت اٹھنا ہوتا ہے لیکن میں سارے فورن میڈیا کے کہنے پہ آج یہ بیان جاری کر رہا ہوں کہ یہ پانچ لوگ اس میں جان بھاک ہوئے اور ایک خود کو شملہ آور ہے اور یہ سی جو ہے فور جو ایکسپلوسیو ہے اور یہ ساٹھ سے اسی کلو کے درمیان اس خود کو شملہ آور اس خود جو ایک گاڑی میں ہی بیٹھا رہا اور اس کی فرنزک کے لیے بھیجا جا چکے ہیں اور پچھلے کچھ دنوں سے آپ نے دیکھا ہے میں نے کل بھی یہ کہا بات کی کہ ڈھائی سے تین لاکھ سوشل میڈیا کاؤں ڈھائی سے تین لاکھ سوشل میڈیا کاؤں صرف ہندوستان سے کھنے ہیں اس آٹھ دس دن میں میں اس میں امریکہ سے اور کوریا سے اور دوسرے ملکوں سے کھنے والے کاؤنٹس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا میں پہلے کہہ چکا تھا کہ پاکستان کو اندر سے ڈیسٹیبل کرنے کی غیر ملکی کوششیں ہیں اور ان غیر ملکی کوششوں کو پاکستان پھلتا اور پھلتا دکھائی نہیں دے رہا اور غیر ملکی جو ملک دشمن پاکستان سارے غیر ملکیوں کی بات نہیں کرتا جو پاکستان کی ترقی جن کو ایک آنکھ نہیں باتی جو اتنے بڑے اکنومک ڈیفالٹ سے بھی نکلا اور بہتری کی طرف قدم بڑھا رہا تھا اس حملے کی جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہیں حتمی فیصلہ تو تحقیقات کے بعد آئے گا میں نے چیف سیکری صاحب سے کہا کہ فوراں اس کی تحقیقات کریں گوادر پاکستان کی ترقی کا نام ہے بلوچستان پاکستان کی ترقی کا نام ہے اور گوادر پاکستان کا مستقبل ہے اور گوادر سے پاکستان کی ترقی کے لیے جو لہریں نکلنی ہیں اور چین پاکستان کا ایک عزمودہ دوست ہے ہماری چین سے دوستی کوہمالیہ سے بھی بلند ہے اور ہر سیزن کی دوستی ہے ایسے عالم میں اس دھماکے کی اصل مخاصد جو ہیں وہ پاکستان کے امن کو تاہہ و بالا کرنا ہے اور پاکستان کے معاملات کو نقصان میں سے گزارنا ہے اس وقت گیارہ جو زخمی تھے اس میں سے باقی چلے گئے ہیں چھے زخمی جو ہیں وہ ہسپٹل میں ایک یا دو کی حالت کرٹیکل ہے باقی سب سیف ہیں اور پاکستان جس طرح ترقی کرنے جا رہا ہے عمران خان کی قیادت میں جس طرح پاکستان کی معیشہ ٹیک آف کر چکی ہے وہاں ہمارے بڑے شہروں میں ہمارے ملک دشمن دہشتگردی کی سوچ رکھتے ہیں اس لیے آج وزارت داخلہ نے اپنی میتہت تمام فورسز کو خواہو ایف سی ہیں خواہو رینجرز ہیں خواہو کوسٹل گارڈ ہیں خواہو گلگت بلتستان ہیں خواہو دوسرے جتنے ادارے ہیں بائیس کے بائیس آداروں کو وزارت داخلہ نے حدایت دیا ہے کہ سیکیورٹی کو ہائی الیٹ کر دیا جائے اور انشاءاللہ ہم عظیم قوم ہیں اور عظیم فوج عظیم فوج اور عظیم ایجنسیاں اس ملک کی جو ہیں وہ ایک طاقت ہیں اور جس طرح پاکستان فوج نے اس دہشتگردی کو ہزاروں ستر اسی ہزار جانوں کے نظرانے کے بعد اور ہزاروں زخمی ہونے کے باوجود دہشتگردی کو شکست دی اب بھی جو ٹی ٹی پی آرگنائز ہو رہی ہے یہاں اور ہمارے پڑوسی ملک میں کچھ ساتشیں کی جارہی ہے پاک فوج اس کی عظیم ایجنسیاں اور بائیس کروڑ عوام مل کر ان کو شکست کریں گے اور مجھے امید ہے کہ فورا نافذ ٹی ٹی پی نے کی ہے پتہ نہیں پاکستان کئی دنوں سے چائنہ کے سفیر ماہ ہیں وہ سیف ہیں اور آج بھی ماہیں پہ ہیں اور وہ آج بھی کل بھی انہوں نے سٹاف کالج سے ڈریس کیا ہے ابھی بھی جو ہے وہ اس وقت وہ وہاں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور وہ ان کا وہ سیف ہے ملکہ کوئی افرہ تفریح نہیں ہوگی انشاءاللہ پاکستان زندہ سلامت ہے ایک منتخب وزیر آزم عمران خان یہاں مجود ہے اور عظیم فوج اور عظیم ایجنسیاں اور بائیس کروڑ زندہ تابندہ لوگ اس ملک کے وارث ہیں ہم پاکستان کے لیے جینا جانتے ہیں اور پاکستان کے لیے مرنا جانتے ہیں جی بیٹے آواز ذرا ماسک اٹھالیں نو 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 وہ ڈیفرنٹ جگہ پہ تھے وہ آن سرٹن ٹور پہ تھا اور اس وقت بھی میں ہی بنا اور مختلف میٹنگوں میں ہیں شارٹ سوال کیا گا مجھے میں اس کا پتہ کر کے آپ کو بتاؤں گا نیکس میڈنگ میں میں تو حیران ہوں کہ انٹیریئر منسٹر کو ہر روز ہی پریس کانفرنس کرنا پڑ دی ہے رات سہری تک میں سو نہیں سکا ساری دنیا نے دنیا کے انٹرنیشنل کو ٹائمنگ کا پتہ نہیں تھا اور یہ نہیں پتا تھا رمضان تھا سو میں میں نے مشکل حالت میں ہی سہری رکھی اور ساری دنیا کے میڈیا کو بنا دا چاہتا ہوں پاکستان ایک عزین قوم ہے اور ایک نیک شفاف پارسہ لیڈر عمران خان کی قیادت میں اور عظیم افواج اور عظیم اسکری اداروں کے ساتھ انشاءاللہ دہشتگردی کے ہر عمل کو شکست دیں گے لاسٹری کوئیسن جو کچھ عمل آورت میں نہیں کوئی شناخ نہیں ہوئی اس کی فرنزک ریپورٹ بھیج رہے ہیں تھوڑا ٹائم لگے گا وہ ریپورٹ ہم نے جو سی ٹی ڈی کی ہے وہ چیف سیکٹری کی ریپورٹ آپ کو باندھی جی عزاز انٹیلیجنس ریپورٹ تھی اور شہروں میں میں پہلے کہہ چکا تھا کہ ایسی ریپورٹ تھی لیکن کیونکہ کوئٹا ایک پیسفول شہر تھا جیسا میں نے کہا کہ ایف سی نے تیرہ چوکیاں پولیس کو آلریڈی دے چکی تھی اور ہمارا خیال تھا کہ ہم ایف سی کو سارے کوئٹا سے نکال لیں لیکن اب ایسا ممکن نہیں ہے ٹی ٹی پی یہ کیا دیکھیں آپ ایسے سوال نہ کیا کریں جو کہ کریٹیکل ہوں ٹی ٹی پی نے خود کہا کہ ہم ایکٹیو ہیں وہ وہاں سارے کٹھے ہیں لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی ٹی ٹی پی تھی اب بھی اللہ کا پاکستان پر فضل ہے اور پاکستان لا الہ الا اللہ کے لیے بنائے ہیں اور لا الہ الا اللہ کے صدقے میں کوئی اس کو نقصان نہیں پیچھا میں نے سوشل میڈیا کے لیے اچھا سوال کی ہے پاکستان کی ادارے اور آئی ٹی منسٹری اور فوات چودری صاحب اور ہم سارے مل کر اس سیشل میڈیا کا ایک حل تلاش کر رہے ہیں اور لا اورڈر کے مارے میں ہم ایک اہم قانون اسمبلی میں لانا چاہتے ہیں کہ ہر روز ہمیں اس قسم کی دھمکیوں سے نہ گزرنا پڑے بد امنی سے نہ گزرنا پڑے اور اس قسم کے حادثوں سے نہ گزرنا جی کیا نہیں ابھی میرا خالہ کوئٹہ پہ رہنے دیں پھر سیاست پہ روز یہاں جی اچھا اس کا بھی نوٹس لیتے ہیں دیکھیں ابھی تحقیقات آ جائے گی میں مجھے کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے یہ ہدایت ہے کہ انٹیریر منسٹری اس کی تحقیقات میں جائے اس کی جو ڈیپلومیٹک سائیڈ ہے ڈیپلومیسی کا مسئلہ ہے میں نے فارن آفیس آج ان کو سیکرٹری صاحب کو بھی فون کیا ہے اپنے کیا نام ہے ان کا نہیں فارن نسٹر کے سیکرٹری سوہل بھائی سوہل صاحب کو کیا ہے وہ بھی آج اس پر تفسرہ کرتا ہے جی ذل کرنا ہے ابسار عالم کا کل میں نے کہا کہ ان کو میں نے دو دن کی مولت دی ہے سارے کیمروں کو دیکھ رہے ہیں اور ابسار عالم کا کیس انشاءاللہ جلدی پہنچا ہے جی ذل کرنا ہم نے آج جتنے بائیس اداریں ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں تمام کو ہائی لڈ جاری کیا ہے انشاءاللہ کشنی ہوگا اور پاکستان آگے بڑھے گا یہ ملک ترقی کرے گا اور یہ رمضان انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ اس قسم کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے گا شکریہ 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 فوران آفس اس پر ڈیٹیل سٹیٹمنٹ دے گا کیونکہ ہمیں ہدایت ہے وزیر آزم صاحب کی طرف سے ہم انٹیریئر منسٹری کا جو بیانیاں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیں مفسر ترین کہ آج میری چیف منسٹر صاحب سے بھی بلوچستان بات ہوئی ہے چیف سیکری صاحب سے بھی رات سے متدد بار باتیں ہوئی ہیں آئی جی سے بھی اور ایف سی بھی وزارت داخلہ کے ساتھ ہیں تو ایف سی کمانڈر کے ساتھ بھی یہ پاکستان کی ترقی کے دشمن لوگ جو عمران خان کی حکومت کو جو استحقام آیا ہے اور ہم عمران خان کے دور میں جس طرح فنانس نے ایک بہتر پوزیشن لی ہے اور دنیا میں ایک بہتر مقام ہوا ہے اور کوئٹا جیسے پورامن جو شہر تھا کہ ہم نے تیرہ چوکیوں کا کمانڈ جو ہے پولیس کو دے دی تھی اور ایف سی جو وزارت داخلہ کے متحد ہیں وہ مختلف چوکیاں بھی اور بھی چھوڑنے کے لیے تیار تھی کہ جس میں کل یہ ایک خونی واقعہ ہوا ہے کوئی تقریباً سوہ دس بجے اور جس میں پانچ لوگ جہاں بھاک ہوئے ہیں یہ خود کو شملہ تھا اور میں سارے فورن میڈیا کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ساری رات فورن میڈیا جو ہے اس کو تو نہیں بتا کہ ادھر سیری کے وقت اٹھنا ہوتا ہے لیکن میں سارے فورن میڈیا کے کہنے پہ آج یہ بیان جاری کر رہا ہوں کہ یہ پانچ لوگ اس میں جان بھاک ہوئے اور ایک خود کو شملہ آور ہیں اور یہ سی جو ہے فور جو ایکسپلوسیو ہے اور یہ ساٹھ سے اسی کلو کے درمیان اس خود کو شملہ آور اس خود جو یہ گاڑی میں بیٹھا رہا اور اس کی فرنزک کے لیے بھیجا جا چکے ہیں اور پچھلے کچھ دنوں سے آپ نے دیکھا ہے میں نے کل بھی یہ کہا بات تھی کہ دھائی سے تین لاکھ سوشل میڈیا کاؤں دھائی سے تین لاکھ سوشل میڈیا کاؤں صرف ہندوستان سے کھلے ہیں اس آٹھ دس دن میں میں اس میں امریکہ سے اور کوریا سے اور دوسرے ملکوں سے کھلنے والے کاؤنٹس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا میں پہلے کہہ چکا تھا کہ پاکستان کو اندر سے ڈی سٹیبل کرنے کی غیر ملکی کوششیں ہیں اور ان غیر ملکی کوششوں کو پاکستان پھلتا اور پھولتا دکھائی نہیں دے رہا اور غیر ملکی جو ملک دشمن پاکستان سارے غیر ملکیوں کی بات نہیں کرتا جو پاکستان کی ترقی جن کو ایک آنکھ نہیں باتی جو اتنے بڑے اکنومک ڈیفالٹ سے بھی نکلا اور بہتری کی طرف قدم بڑھا رہا تھا اس حملے کی جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے حتمی فیصلہ تو تحقیقات کے بعد آئے گا میں نے چیف سیکری صاحب سے کہا کہ فوراں اس کی تحقیقات کریں گوادر پاکستان کی ترقی کا نام ہے بلوچستان پاکستان کی ترقی کا نام ہے اور گوادر پاکستان کا مستقبل ہے اور گوادر سے پاکستان کی ترقی کے لیے جو لہریں نکلنی ہیں اور چین پاکستان کا ایک عزمدہ دوست ہے ہماری چین سے دوستی کوہمالیہ سے بھی بلند ہے اور ہر سیزن کی دوستی ہے ایسے عالم میں اس دھماکے کی اصل مخاصد جو ہیں وہ پاکستان کے امن کو تاہہ و بالا کرنا ہے اور پاکستان کے معاملات کو نقصان میں سے گزارنا ہے اس وقت گیارہ جو زخمی تھے اس میں سے باقی چلے گئے ہیں چھے زخمی جو ہیں وہ ہاسپٹل میں ایک یا دو کی حالت کرٹیکل ہے باقی سب سیف ہیں اور پاکستان جس طرح ترقی کرنے جا رہا ہے عمران خان کی قیادت میں جس طرح پاکستان کی معیشہ ٹیک آف کر چکی ہے وہاں ہمارے بڑے شہروں میں ہمارے ملک دشمن دہشتگردی کی سوچ رکھتے ہیں اس لیے آج وزارت داخلہ نے اپنی میتہت تمام فورسز کو خواہ وہ ایف سی ہیں خواہ وہ رینجرز ہیں خواہ وہ کوسٹل گارڈ ہیں خواہ وہ گلگت گلتستان ہیں خواہ وہ دوسرے جتنے ادارے ہیں بائیس کے بائیس آداروں کو وزارت داخلہ نے حدیت دیا ہے کہ سیکیورٹی کو ہائی الیٹ کر دیا جائے اور انشاءاللہ ہم عظیم قوم ہیں اور عظیم فوج عظیم فوج اور عظیم ایجنسیاں اس ملک کی جو ہیں وہ ایک طاقت ہیں اور جس طرح پاکستان فوج نے اس دہشتگردی کو ہزاروں ستر اسی ہزار جانوں کے نظرانے کے بعد اور ہزاروں زخمی ہونے کے باوجود دہشتگردی کو شکست دی اب بھی جو ٹی ٹی پی آرگنائز ہو رہی ہے یا اور ہمارے پڑوسی ملک میں کچھ سازشیں کی جاری ہیں پاک فوج اس کی عظیم ایجنسیاں اور بائیس کروڑ عوام مل کر ان کو شکست کریں گے اللہ اور مجھے امید ہے کہ فوراں نافذ ٹی ٹی پی نے کی ہے پتہ نہیں پاکستان کئی دنوں سے چائنہ کے سفیر ماں ہیں وہ سیف ہیں اور آج بھی مہیں پہ ہیں اور وہ آج بھی کل بھی انہوں نے سٹاف کالیج سے ڈریس کیا ہے ابھی بھی جو ہے وہ اس وقت وہ وہاں سے امام ملاقاتیں کر رہے ہیں اور وہ ان کا وہ سیف ہیں کوئی افرہ تفری نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان زندہ سلامت ہے ایک منتخب وزیر اعظم عمران خان یا مجود ہے اور عظیم فوج اور عظیم اجنسیاں اور بائیس کروڑ زندہ تابندہ لوگ اس ملک کے وارث ہیں ہم پاکستان کے لیے جینا جانتے ہیں اور پاکستان کے لیے مرنا جانتے ہیں جی بیٹے آواز ذرا ماسک ڈالیں نو 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 وہ ڈیفرنٹ جگہ پہ تھے وہ آن سرٹن ٹور پہ تھا اور اس وقت بھی میں ہی بڑھا اور مختلف میٹنگوں میں ہیں یس شارٹ سوال کیا گا نہیں مجھے میں اس کا پتہ کر کے آپ کو بتاؤں گا نیکس میٹنگ میں میں دھائران ہوں کہ انٹیریئر منسٹر کو ہر روز ہی پریس کانفرنس کرنا پڑ دی ہے رات سہری تک میں سو ہی سکا ساری دنیا نے دنیا کے انٹرنیشنل کو ٹائمنگ کا پتہ نہیں تھا اور یہ نہیں پتا تھا رمضان تھا سو میں میں نے مشکل حالت میں اس سہری رکھی اور ساری دنیا کے میڈیا کو بناتا چاہتا ہوں پاکستان ایک عظیم قوم ہے اور ایک نیک شفاف پارسہ لیڈر عمران خان کی قیادت میں اور عظیم افواج اور عظیم اسکری داروں کے ساتھ انشاءاللہ دہشتگردی کے ہر عمل کو شکست دیں گے لاسٹری قویسٹن جی بیٹر نہیں کوئی شراخ نہیں ہوئی اس کی فرنزک ریپورٹ بھیج رہے ہیں تھوڑا ٹائم لگے گا وہ ریپورٹ ہم نے جو سی ٹی ڈی کی ہے وہ چیف سیکٹری کی ریپورٹ آپ کو بانڈ دی جی عزاز انٹیلیجنس ریپورٹس تھی اور شہروں میں میں پہلے کہہ چکا تھا کہ ایسی ریپورٹ تھی لیکن کیونکہ کوئٹہ ایک تیس فول شہر تھا جیسا میں نے کہا کہ ایف سی نے تیرہ چوکیاں پولیس کو آلڑی دے چکی تھی اور ہمارا خیال تھا کہ ہم ایف سی کو سارے کوئٹہ سے نکال لیں لیکن اب ایسا ممکن نہیں ہے ٹی ٹی پی یہ کہہ دیکھیں آپ ایسے سوال نہ کیا کریں جو کہ کرٹیکل ہوں ٹی ٹی پی نے خود کہا کہ ہم ایکٹیو ہیں وہ وہاں سارے کٹھے ہیں لیکن انشاءاللہ دالہ پہلے بھی ٹی ٹی پی تھی اب بھی اللہ کا پاکستان پر فضل ہے اور پاکستان لا الہ الا اللہ کے لیے بنائے اور لا الہ الا اللہ کے صدقے میں کوئی اس کو نقصان نہیں پڑھا جی میں نے سوشل میڈیا کے لیے اچھا سوال کی ہے پاکستان کی ادارے اور آئی ٹی منسٹری اور فواد جوہدری صاحب اور ہم سارے مل کر اس سیشل میڈیا کا ایک حل تلاش کر رہے ہیں اور لا آرڈر کے مارے میں ہم ایک اہم قانون نسبی میں لانا چاہتے ہیں کہ ہر روز ہمیں اس قسم کی دھمکیوں سے نہ گزرنا پڑے بدامنی سے نہ گزرنا پڑے اور اس قسم کے حادثوں سے نہ گزرنا پڑے جی کیا نہیں ابھی میرا خالہ کوئٹہ پہ رہنے دیں پھر سیاست پہ روز یہاں جی اچھا اس کا بھی نوٹس لیتے ہیں دیکھیں ابھی تحقیقات آ جائے گی میں مجھے کیونکہ پرائیم منسٹر صاحب کی طرف سے یہ عدایت ہیں کہ انٹیریئر منسٹری اس کی تحقیقات میں جائے اس کی جو ڈپلومیٹک سائیڈ ہے ڈپلومیسی کا مسئلہ ہے میں نے فورن آفیس آج ان کو سیکری صاحب کو بھی فون کیا ہے اپنے کیا نام ہے ان کا ہاں نہیں فورن منسٹر کے سیکری سیکری کا سوہیل بھائی سوہیل صاحب کو کیا ہے وہ بھی آج اس پہ تفسرہ کرتا جی ذل کرنا ہے ابسار عالم کا کل میں نے کہا کہ ان کو میں نے دو دن کی مولت دی ہے سارے کیمروں کو دیکھ رہے ہیں اور ابسار عالم کا کیس انشاءاللہ جلدی پہنچا ہے جی ذل کرنا ہے ہم نے آج جتنے بائیس اداریں ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں تمام کو ہائیلڈ جاری کی ہے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا اور پاکستان آگے بڑھے گا یہ ملک ترقی کرے گا اور یہ رمضان انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ اس قسم کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے گا موسیقا موسیقی